سمسیہ میں ہی سمدھان ہے یہاں ایک ایسا منطر ہے جسے ہم سبھی نے کہا ہے یا سنا ہے لیکن کیا یہ سچ ہے بہت سے لوگ سمسیہوں کے سامنے کھڑے ہو کر بس انتظار کرتے رہتے ہیں آشا کرتے ہیں کہ سمسیہیں خود بخود حل ہو جائیں گی یہاں ایک سامائنے سوچ ہے کہ سمسیہوں سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہم انتظار کریں اور امید کریں کہ سمسیہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی لیکن کیا یہ سچ ہے کیا واقعی مسکلوں کا سامنا کرنا اتنا آسان ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سمسیہوں کے سامنے کھڑے ہو کر انتظار کرنا سب سے اچھا وکلپ نہیں ہے ہم آپ کو سکھائیں گے کہ سمسیہوں کا سامنا کرنا انہیں حل کرنے کا صحیح اور پرباوی طریقہ ہے اس ویڈیو کے مائدھیم سے ہم سکھیں گے کہ ہماری محنت سمرپن اور صحیح دشاں میں قدم بڑھانے سے ہی سمسیہوں کا حل ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیں اور سیکھیں کہ سمسیہوں کا سامنا کرنا اور انہیں حل کرنا ہی سچا سمادھان ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک رائجے کا راجہ بہت چنتت تھا کیونکہ اس کی پتنی کا جنم دن نزدیک آ رہا تھا یوں تو کہنے کو وہ راجہ تھا لیکن پھر بھی ان کے ویوہک جیون میں ہزاروں پرکار کی سمسیہیں تھی پرانتو راجہ اپنی پتنی کے جنم دن پر ایسا اپہار دینا چاہتا تھا کہ جس سے ان کے جیون میں جو دکھ ہے وہ کم سے کم اس دن کے لیے دور چلا جائے وہ اپنے پتنی کو خوش کرنا چاہتا تھا کینٹو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کاریہ بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ہم آج تک کسی کو خوش نہیں کر پائے ہم چاہے لاکھ کوشش کر لیں لیکن ہم کبھی کسی کو خوش نہیں کر پاتے کیونکہ یہ خوشی ہمارے پاس نہیں ہے نہ ہی سامنے والے کے پاس ہے جو خوشی ہمارے پاس ہے ہی نہیں وہ ہم سامنے والے کو کیسے دے سکتے ہیں ارثات اگر آپ کو کسی دوسرے کو خوشی دینی ہے تو سب سے پہلے آپ کو خوش ہونا ہوگا آپ کو خوشی محسوس کرنی ہوگی ارثات وہ خوشی آپ کے پاس ہونی چاہیے تب ہی تو آپ کسی اور کو خوش رکھ سکتے ہیں ایک دن راجہ نے سبھی درباریوں کو دربار میں اپستیت ہونے کا آدیش دیا اور ساتھی سبھی منتری گن بھی وہاں پر اپستیت تھے تب ہی راجہ نے سبھی سے سوجاؤ مانگا کہ آخر وہ کس پرکار اپنی پتنی کو ان کے جنم دن پر خوش کر سکتا ہے آخر وہ انہیں کیسا اپہار دے جس کارن راجہ کی پتنی خوش ہو سکے وہاں پر اپستیت سبھی لوگ اپنی من کی باتیں راجہ سے بتاتے ہیں پرنتو راجہ کو وہاں پر اپستیت کسی بھی ویکتی کا کوئی سوجاؤ ہی پسند نہیں آیا ایک دن سندھیا کے وقت راجہ اپنے رت سے کہیں جا رہا تھا تب ہی راستے میں اس نے ایک بہت ہی سندر مورتی دیکھی وہ مورتی بہت ہی سندر اور آکرشک تھی اسے دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا تھا مانو اس مورتی میں جان ہو اس مورتی کو دیکھ کر راجہ بہت پرسند ہوا اور وہ ترند ہی مورتیکار کے پاس پہنچا اور راجہ اس مورتیکار سے کہتا ہے تم تو بہت بڑے کلکار ہو تمہاری مورتیوں میں جان نجر آتی ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ تمہاری مورتیاں جیویت ہیں ہم تمہاری ان مورتیوں کو دیکھ کر بہت پرسند ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری ساری مورتیاں ہمارے دربار میں شامل ہو یا سن کر وہ مورتیکار بہت پرسند ہوا جیسے اسے کوئی کھجانہ مل گیا ہو لیکن تب ہی راجہ نے اس مورتیکار سے ایک اور بات کہی پہلے تمہیں ہمارے لیے ہماری رانی کے لیے ایسی مورتی بنانی ہوگی جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے اور اپنے سارے دکھ درد بھول جائے اور یدی تم ایسا نہ کر سکے تو میں تمہارا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا راجہ کے موہ سے یہ بات سن کر مورتیکار گھبرا گیا اس کے پسینے چھوٹ گئے آخر وہ راجہ کو منع بھی کیسے کرے اسی لیے اس نے ناچاتے ہوئے بھی راجہ کو سوکریتی دے دی راجہ اس مورتیکار کی بات کو سن کر بہت پرسند ہوا اور وہ واپس محل لوٹ گیا لیکن وہیں دوسری طرف جو مورتیکار اب تک بہت پرسند تھا جو اپنے من سے مورتیاں بنایا کرتا تھا جو ہمیشہ خوش رہتا تھا اب وہ دکھی ہو گیا تھا وہ گہرے دکھ اور چنتا میں چلا گیا تھا وہ در کے کارن رانی کی مورتی بنانا شروع کرتا ہے پرنتو جو بھی مورتی بناتا تھا اس مورتی کو دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا تھا مانو وہ مورتی بہت دکھی ہے اسے کسی پرکار کا کوئی دکھ ہے ایک کے بعد ایک اس نے کئی ساری مورتی بنا ڈالی پرنتو کوئی بھی مورتی ایسی نہیں تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی خوش ہو سکے جسے دیکھ کر یہ پرتیت ہو کہ مانو اس مورتی میں جان ہے اور وہ مورتی دیکھ کر کوئی بھی اپنا دکھ بھول جائے وہ مورتیکار راجہ کی پتنی کی مورتی اچھی طرح نہیں بنا پا رہا تھا کیونکہ مورتیکار بھیتر سے بہت ڈڑا ہوا تھا جو اس کی مورتیوں میں صاف اور سپشٹ نظر آ رہا تھا راجہ نے اس مورتیکار کو ایک سپتہ کا سمیں دیا تھا کین تو چار دن تو اس نے یوں ہی ویرث کر دیئے اب اس کے پاس کیول تین دن کا ہی سمیں بچا تھا جس کے بارے میں سوچ سوچ کر اس مورتیکار کا گلا سکھا جا رہا تھا ڈر کے کارن اب اس کے ہاتھ پاؤں بھی اچھے سے کام کرنا بند کر چکے تھے اس کے ہاتھ سے ہتھوڑی اور چھینی بھی اچھے سے نہیں چل رہی تھی اور اسے اپنا بھوشیہ نظر آ رہا تھا اسے نظر آ رہا تھا کی راجہ اسے مٹیو دندر دے رہا ہے اس کے بعد اس کے پریوار کا کیا ہوگا اس کے پریوار کو کون سمالے گا یا سوچ سوچ کر اس مورتیکار کا من بیٹھا جا رہا تھا تب ہی اس نے ایک یوجنا بنائی وہ اپنے پریوار کو ساتھ لے کر رات ہی میں گاؤں چھوڑ کر چلا جائے گا یہ سوچ کر وہ ترنت گھر لوٹا اس نے سارا سامان باندھا اپنی پتنی اور اپنے بچوں کو بھی تیار کیا وہ جیسے ہی گھر سے نکلنے والا تھا کہ تب ہی اس نے دیکھا کہ راجہ کے سپاہی وہاں پر تینات ہیں یا دیکھ کر وہ مورتیکار اور بھی گھبرا گیا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے یدی وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے تو راجہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پریوار کو بھی مرتیو دند دے دیں گے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا تب ہی وہ جمین پر بیٹ گیا اور رونے لگا اور اپنی پتنی سے کہتا ہے اب سے تمہیں بچوں کا خیال رکھنا ہوگا میرا اور تمہارا ساتھ یہی تک تھا کیونکہ راجہ نے جس پرکار کی مورتی کا مجھے آدیش دیا ہے میں اس پرکار کی مورتی نہیں بنا پا رہا جس کارن راجہ مجھے مرتیو دند دے دیں گے اور اس کے بعد تو تمہیں ہی بچوں کا خیال رکھنا ہوگا اتنا کہہ کر وہ جوڑ جوڑ سے فوٹ فوٹ کر رونے لگا دیکھتے ہی دیکھتے رات بیٹ گئی اور اگلے دن صبح صبح اس مورتیکار کے دروازے پر ایک گروہ بھکشا مانگنے کے لیے آئے مورتیکار نے انہیں بھکشا لاکر دی مورتیکار بہت پریشان لگ رہا تھا جسے دیکھ کر گروہ بھر اس مورتیکار سے کہتے ہیں بیٹا ہمارے جیون میں دکھ اور سمسیائیں تو ہوتی ہی ہیں کنٹو ان سبھی دکھ اور سمسیائوں کا سمادھان اور نیوارن بھی ہوتا ہے پرنتو ہم کیول دکھ اور سمسیائیں ہی دیکھتے ہیں ان دکھ اور سمسیائوں کے چھپے نیوارن اور سمادھان کو ہم کبھی دیکھ نہیں پاتے یدی تم دھیان سے دیکھو گے تو ہر سمسیہ کا سمادھان ہے اور ہر دکھ کا نیوارن بھی ہے میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اپنے پتنی اور بچوں کو لے کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھے کین تو ایسا ہو نہیں سکا اس مورتیکار نے جب گروہ کے مکھ سے یہ باتیں سنی تو وہ ان کے چڑڑوں میں جا گیرا اور ہاتھ جوڑ کر ان گروور سے کہتا ہے ہی گروور آپ ہی بتائیے میں کیا کروں راجہ نے مجھے مورتی بنانے کا آدیش دیا ہے کین تو میں چاہ کر بھی مورتی نہیں بنا پا رہا اور یدی میں نے مورتی نہیں بنائی تو راجہ مجھے مٹیو دند دے دیں گے اور اس کے بعد میرے پریوار کا کیا ہوگا ان کا خیال کون رکھے گا تب ہی گروور اس مورتیکار سے کہتے ہیں بیٹا آنکھ بند کر لینے سے کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ دکھ اور سمسیائیں تو وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے دھیان دینے سے اور کرم کرنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے یدی تم کیول آنکھیں بند کر کے یہ سوچو گے کہ تمہاری سمسیائیں چلی جائیں گی تو ایسا کبھی نہیں ہوگا اتنا کہہ کر ان گروور نے اس مورتیکار کے کانوں میں کچھ کہا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے ان گرو کے وہاں سے چلے جانے کے بعد وہ مورتیکار محل گیا جسے دیکھ کر راجہ اس مورتیکار سے کہتا ہے لگتا ہے تم نے سمیہ سے پہلے ہی ایک عدبت مورتی تیار کر لی ہے بتاؤ وہ مورتی کہاں ہے میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں اس پر مورتیکار جواب دیتے ہوئے کہتا ہے مہاراج ابھی تک میں نے مورتی تیار نہیں کی ہے پرنتو آپ کے دیئے ہوئے سمیہ پر میں اوشہ ہی وہ عدبھت مورتی تیار کر لوں گا لیکن اس سے پہلے میرا ایک بار مہارانی سے ملنا بہت جروری ہے اینا تھا وہ عدبھت مورتی تیار نہیں ہو پائے گی راجہ نے اس مورتیکار کی سبھی باتیں دھیان پوروک سنی اور اس کے بعد راجہ نے مورتیکار کو مہارانی سے ملوایا مورتیکار مہارانی سے ملنے کے بعد مہارانی سے پرشن کرتے ہوئے کہتا ہے مہارانی جی کسی بھی عورت کا جیون میں سب سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے اس پر مہارانی جواب دیتے ہوئے اس مورتیکار سے کہتی ہے کسی عورت کا ماں نہ بن پانا سب سے بڑا دکھ ہے تبھی وہ مورتیکار مہارانی سے ایک اور پرشن کرتے ہوئے کہتا ہے مہارانی جی کسی عورت کے جیون کا سب سے بڑا سکھ کیا ہے مہارانی اس مورتیکار کے اس پرشن کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کسی بھی عورت کا جیون میں سب سے بڑا سکھ اپنے پرشنوں کا اتتر جان کر وہ مورتیکار بہت پرسند ہوا اور ان سے آئجیا لے کر واپس وہ اپنے گھر لوٹ آیا اور اب سے وہ دن رات اس مورتی پر کام کرنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے تین دن پورے ہو گئے آخرکار رانی کے جنم دیوست دن وہ مورتیکار رانی کی مورتی لے کر دربار پہنچتا ہے لیکن اب راجہ کے من میں یہ بیچے نہیں تھی کہ پتہ نہیں اس مورتیکار نے آخر کیسی مورتی بنائی ہوگی پتہ نہیں وہ مورتی رانی کو پسند آئے گی بھی یا نہیں اس پرکار کے کئی پرشنہ راجہ کے من میں چل رہے تھے راجہ کے من میں بیچینی لگاتار بڑھتی ہی جا رہی تھی لیکن وہیں دوسری طرف راجہ کو اس مورتیکار پر پورنتہ وشواس بھی تھا کیونکہ راجہ نے پہلے ہی اس مورتیکار کی ہاتھوں کی کلا دیکھی ہوئی تھی اسی لیے ایک طرف ان کے من میں یہ بھی وچار چل رہے تھے کہ اس مورتیکار نے جرور ہی عدبھت مورتی بنائی ہوگی وہ مورتی سفید کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی تب ہی راجہ نے اس مورتی کی اور اشارہ کرتے ہوئے اپنی رانی سے کہا یہ آپ کے جنم دیوست کا توفہ ہے اسے قبول کریں اس کے بعد رانی نے اپنے ہاتھوں سے اس مورتی پر سے سفید کپڑا ہٹایا اور اس مورتی کو دیکھتے ہی رانی کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور یہ دیکھ کر راجہ کو ایسا پرتیت ہوا کہ مانو مہارانی کو یہ مورتی پسند نہیں ہے اسی لیے راجہ نے ترند ہی کروڈت ہو کر اپنے سپاہیوں کو آدیش دیا اور اس مورتی کار کو بندی بنوا لیا لیکن تب ہی مہارانی راجہ سے کہتی ہے رکیے اس مورتی کار نے تو میرے جیون کا سکھ اور دکھ ایک ہی مورتی میں نکال دی ہے اس مورتی میں میرے پتی میرے ساتھ ہیں اور میرے ہاتھ میں میرا بچہ ہے اس سے سندر مورتی میں نے آج تک نہیں دیکھی یہ مورتی بہت ہی لا جواب ہے عدبھت ہے اس سے سندر توفہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا کاش اس مورتی کی طرح میرا جیون واسطوں میں ہو جائے میرے پتی بھی میرے ساتھ ہوں اور میرے ہاتھوں میں میرا بچہ ہو مہارانی کی یہ ساری باتیں سن کر اور اس مورتی کو دیکھ کر راجہ کو اپنی گلتی کا احساس ہوا راجہ اپنی پراجہ اور سامراجی کے دیکھ ریکھ میں اتنا ویست رہتے تھے کہ وہ اپنے پتنی کو کبھی سمیں نہیں دے پاتے تھے جس کارن راجہ کے آنکھوں سے آسو بہنے لگے اور دربار میں اپستیت سبھی لوگ وہ مورتی دیکھ کر حیران ہونے لگے آج تک کسی نے بھی ایسی سندر اور جیون تو مورتی نہیں دیکھی تھی جس میں سکھ اور دکھ ایک ساتھ نظر آ رہے ہوں اس کے بعد اس راجہ نے مورتی کار کو ریحہ کروایا اور اسے ڈھیرو انام دیئے اور اپنے راج دربار میں جگہ بھی دی کنتو اس مورتی کار نے انام تو سوکار کر لیا پرانتو راج دربار میں اس نے جگہ نہیں لی اور ہاتھ جوڑ کر راجہ سے کہتا ہے ہے مہاراج میری آپ سے بنتی ہے آپ نے مجھے چیتاؤنی دی تھی یدی میں یہ مورتی نہیں بنا سکا تو آپ مجھے مرتیو دند دے دیں گے کنتو میں آپ سے بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ہم میں سے چاہے کوئی بھی پرانی کیوں نہ ہو سبھی کے پران اتنے ہی قیمتی ہیں جتنا کی آپ کا اور مہارانی کے ہیں اسی لیے کسی کو بھی بینا دوش کے دند نہیں دینا چاہیے میری پتنی نے مجھ سے کہا تھا کہ راجہ کی دوستی اور دشمنی دونوں ہی اچھی نہیں ہے اسی لیے مجھے آپ کے راج دربار میں کوئی بھی استان نہیں چاہیے میں اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش ہوں میں اپنے چھوٹے سے پریوار کے ساتھ سکھی ہوں میں آج تک جو کرتا آیا ہوں مجھے وہ کام پسند ہے اور میں اپنے پورے جیون کال یہی کام کرنا چاہتا ہوں میں جیسا ہوں جس حال میں ہوں مجھے بہت پرسندتہ ہے کہ آج میں ایک خوشحال انسان ہوں اب مجھے آئے کیا دیجئے اتنا کہہ کر وہ مورتکار وہاں سے چلا گیا دوستوں اسی پرکار ہمارے جیون میں بھی بہت بڑے بڑے دکھ اور سنکٹ آتے ہیں کینطو واسطوں میں تو یہ دکھ اور سنکٹ ہمیں کچھ جیون میں سکھانے کے لیے آتے ہیں کینطو ہم کیول ان دکھ اور سمسیاؤں کو ہی دیکھتے ہیں ہم ان کا نیوارن کھوزنے کی تنک بھی پریاس نہیں کرتے اور جب ہم دکھ کے سمیں کروث کرتے ہیں تو ہم واسطوکتہ میں اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں جو ویکتی سمجھدار ہوتے ہیں وہ اپنے دکھ اور پریشانیوں سے یا سبق سیکھ ہی لیتے ہیں کہ انہیں وشم پریشتیوں میں شانت رہ کر ان دکھوں کا نیوارن کرنا چاہیے ان سمسیاؤں کا سمادھان کرنا چاہیے کینطو ہم میں سے ادھکانچ لوگ یا نہیں سیکھ پاتے اور وہ لوگ دکھ اور پریشانیوں کے سمیں پر کروثت ہو ہی جاتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں دکھ اور سمسیہ کے سمیں پر شانت رہنا چاہیے اور اس کا سمادھان کھوزنے کا پریاس کرنا چاہیے کینطو ہم بار بار وہی گلتی دہراتے رہتے ہیں جب بھی ہمارے سامنے کوئی وشم پریشتیتی اتپن ہوتی ہے تو ہم بار بار کروثت ہو جاتے ہیں اور کروث میں آ کر ہم اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں کیونکہ کروث میں ہم کبھی بھی کوئی بھی چیز سیکھ نہیں سکتے کروث میں ہمارا مستشک کام کرنا بند کر دیتا ہے اور اسے کیول وہ پریشتیتی نظر آتی ہے وہ سمیں نظر آتا ہے جو اس کے خلاف ہے اور جو انسان اپنے جیون کے دکھوں سے سمسیہوں سے کچھ سیکھ نہیں پاتا ایسا ویکتی پورن روپ سے ایک دلدل میں فسے ہوئے انسان کی طرح ہے جو پریشتیوں کے دلدل میں کچھ اس پرکار فس چکا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا پھر وہ چاہے کتنا بھی ہاتھ پیر مار لے اور جتنا ہاتھ پیر مارے گا وہ اتنا ہی اس دلدل میں فستا چلا جائے گا جبکہ آپ کو ہاتھ پیر نہ مار کر شانت رہ کر اپنے مستشک کا پریوک کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے اس دکھ اس سمسیہ کا اس بشم پریشتیتی کا سمادھان کیا ہو سکتا ہے کینٹو آپ تو پہلے سے ہی اپنے آپ کو دلدل میں ڈال چکے ہیں اور ایسی استطی میں آپ باہر نکلنے کے بارے میں نہ سوچ کر لگاتار ہاتھ پیر مار کر آپ اس دلدل میں اپنے آپ کو اور بھی نیچے ڈباتے جا رہے تو ایسی پریشتی میں آپ اس سمسیہ کا سمادھان کیسے کریں گے وہاں سے باہر کیسے نکلیں گے اور وہیں پر ویکتی جو تھوڑے بھی جاکریت ہیں جو دکھ اور سمسیہوں کا نیوارن سمادھان کھوجنے میں واسطو میں اپنا سمیہ لگاتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ نیوارن اور سمادھان وہ ہیرے کی کھان کی طرح ہے جس پرکار ایک ہیرے کو ڈھونڈا جاتا ہے پھر اسے تراشا جاتا ہے جس کے بعد اس ہیرے کی قیمت بھومولیہ ہو جاتی ہے ٹھیک ویسے ہی دکھ اور سمسیہ میں سمادھان اور نیوارن کھوجنے کی آوشکتہ ہوتی ہے اور وہ ہمیں کھوجنی بھی چاہیے اور جب آپ کو وہ مل جاتے ہیں ایسی شکتی ملتی ہے کہ اس کے بعد آپ کے سامنے جب بھی کوئی سمسیا یا پریشانی آتی ہے تو آپ اکیلے نہیں ہوتے بلکہ آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ وشم پریستی تھی آپ کو کچھ جیون میں سکھانے آئی ہے اور آپ اس کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں اس سے وہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں جو وہ آپ کو سکھانا چاہتی ہے اور اس کے بعد آپ اور بھی مجبوط ہوتے چلے جاتے ہیں آپ کا وشواس اور بھی بڑھتا چلا جاتا ہے آپ اندر سے اور بھی شکتیوان اور بلوان ہوتے چلے جاتے ہیں اسی لئے مہاتمہ بودھ کہتے ہیں کہ یدی دکھ ہے تو اس کا نیوارن بھی ہے یدی سمسیا ہے تو اس کا سمادھان بھی ہے اسی لئے کیول دکھ میں الجھے مت رہیے بلکہ اس دکھ کا نیوارن کیجئے اور یہی آپ کو کرنا چاہیے کیول ہاتھ پر ہاتھ دھڑے رہنے سے یا پھر یوں ہی سمیں کو ویارتھ گوانے سے آپ کو کبھی بھی اس کا نیوارن نہیں ملے گا بلکہ جتنا آپ اس دکھ اور سمسیا سے اپنی جان چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کریں گے اتنی ہی تیورتہ سے آپ کی سمسیایں آپ کا پیچھا کریں گی اور جیسے جیسے سمیں بیٹھتا جائے گا وہ دکھ اور سمسیا اور بھی وکرال روپ لے لے گی اور تب اس کا سامنا کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا اسی لئے اگر کوئی دکھ اور سمسیا ابھی آپ کے سامنے ہیں تو اس سے لڑیے ڈٹ کر سامنا کیجئے اس سے سیکھئے اور نیوارن کیجئے دوستوں آشا کرتے ہیں آج کی کہانی آپ کے لئے پرنا دائک رہی ہوگی کہانی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر ہی لیجئے گا اگر آپ کی رائے ہو تو ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ ایسی ہی ملیوان باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد